اب ہم ایک بالکل الگ طرح کا وشلیشن آپ کے لئے کر رہے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ سوچتے بھی نہیں ہوں گے اور پریم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ادھیان نہیں کیا جاتا کوئی سٹڈی نہیں کی جاتی ہم باقی چیزوں کے بارے میں تو بہت ادھیان کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اب ہم آپ کے لئے پریم کا وشلیشن کریں گے لوگ پورے جیون سچے اور نسوارت پریم کی کھوج کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگوں کو یہ ملتا نہیں اور زیادہ تر لوگوں کو پریم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی نہیں پتا آج ہم اس بات پر چرچہ کریں گے کہ پریم نام کی اس بھاونہ کو لوگ سمجھ بھی پائے ہیں یا نہیں اور کہیں اس کا دورپیوگ تو نہیں ہو رہا پیار نسوارت روپ سے سب کچھ ارپت کرنے کا نام ہے لیکن لوگ اب پیار کے ذریعے سب کچھ ارپت نہیں بلکہ ارجت کرنا چاہتے ہیں اس لئے آج پریم کے صحیح ارث کو سمجھنا ضروری ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ پریم آپ کے شریر کے لئے بھی کتنا ضروری ہے امریکہ کے ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے سٹیفنی کوشی اپو انہوں نے حالی میں پریم پر ایک گہرا ادھیان کیا ہے اور ان کی سٹڈی کہتی ہے کہ جس طرح آپ کے شریر کے لئے بھجن ضروری ہے پانی ضروری ہے ویعام ضروری ہے اسی طرح آپ کے شریر کے لئے پریم بھی ضروری ہے یعنی پریم صرف مستش کے لئے نہیں بلکہ شریر کے لئے بھی آوشک ہے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں اور جن لوگوں کے جیون میں پریم نہیں ہیں ان کے مقابلے ایسے لوگ زیادہ سوست رہتے ہیں اور لمبا جیتے ہیں جن کے جیون میں پریم ہے آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ پریم میں پڑا ہوا انسان کسی کام کا نہیں رہتا لیکن یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو انسان پریم میں ہوتا ہے وہ خود کو اس دوران سب سے شکتشالی محسوس کرتا ہے اور اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پریم صرف کسی انسان سے نہیں بلکہ پریم ایک بھاونہ ہوتی ہے اور اس بھاونہ میں آپ کسی اچھے دوست سے بھی سچا پریم کر سکتے ہیں کسی کھیل سے بھی پریم کر سکتے ہیں اپنے کسی شوق سے پریم کر سکتے ہیں کسی کھلاری یا ٹیم کے پرتی آپ پریم کی دور میں بن سکتے ہیں اور پریم کسی ستھان وستو گھر اور شوق سے بھی ہو سکتا ہے یعنی پریم کو ہم جتنا سیمت مانتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ انیکو روپ میں پھیلا ہوا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے جیون میں پریم ہوتا ہے وہ آشاوادی ہوتے ہیں اور ان کے جیون میں پرسنتہ بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ ایسے لوگوں کے مقابلے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں یا سماج سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں ان کا جیون زیادہ لمبا نہیں چلتا اس نئی سٹیڈی کے مطابق اگر آپ کے جیون میں پریم نہیں ہے اور آپ اکیلے رہتے ہیں تو یہ اکیلہ پن آپ کے شریر کو ہر دن پندرہ سگرٹ پینے کے برابر نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی موت کا خطرہ بھی 29% تک بڑھ جاتا ہے یہ سٹیڈی یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے انہیں ہارٹ سٹروک کا خطرہ بھی باقی لوگوں کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اداس رہتے ہیں اور جن کے جیون میں پریم نہیں ہے ایسے لوگوں کو دل سے جڑی بیماریاں ہونے کا خطرہ باقی لوگوں کے مقابلے کہیں زیادہ ہے یعنی جو لوگ دل لگانے سے ڈرتے ہیں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیمار رہنے لگتے ہیں انہیں ڈپریشن بھی زیادہ ہوتا ہے ایک قوی ہے ہیمنت دیولیکر انہوں نے لکھا ہے پریم کے بارے میں پریم ہونا ہی سب سے بڑی سفلتا ہے کوئی اسفل کیسے ہو سکتا ہے پریم میں یعنی جیون میں پریم ہونا ہی سب سے بڑی اپلبدی ہے اگر آپ کو پریم ہو گیا تو وہی آپ کی سفلتا ہے اس میں اسفل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور جس پریم کو ہم پریم روگ کہتے ہیں اصل میں وہی پریم ہمیں کئی روگوں سے بچاتا ہے اس ریسرچ کے مطابق جب کسی ویکتی کو کسی انسان وستو شوق یا کسی اور چیز سے پریم ہوتا ہے تو اس دوران ہمارا مستشک نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز کرتا ہے سرال بھاشا میں نیورو ٹرانس میٹرز کو آپ کیمیکل میسنجر بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا محسوس کراتے ہیں جب ہمیں پریم ملتا ہے تو ہمارے ہردے کی دھمنیاں تیز ہو جاتی ہیں اور اس دوران ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے شریر میں کوئی آتش بازی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے پریم کے کئی چرن ہوتے ہیں کئی فیزز ہوتے ہیں ان میں پہلا چرن ہے کسی چیز کو پانے کی اچھا دوسرا چرن ہے آکرشن اور تیسرا چرن ہے کسی کے ساتھ جڑاو یعنی اٹیچمنٹ اس تیسرے چرن کے لیے مکھے روپ سے دو کیمیکلز ذمہ دار ہوتے ہیں پہلا ہے آکسیٹوسن اور دوسرا ہے ویسوپریسن یہ دونوں ہارمونز ماتا پتا بچوں اور دوستوں کے پرتی پیار اور سماج کے ساتھ مدھر سمبند بنائے رکھنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے جیون میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ سچا پریم آخر کرتے کس سے ہیں ادھارن کے لیے اگر آپ کسی کھلاری کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے اپنوں کی بات انسونی کر دیتے ہیں یا آپ کے سامنے کھانا رکھا رہ جاتا ہے لیکن آپ ٹی وی پر اس کھلاری یا اس ٹیم کے میچ کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا پریم ہو سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے یا آپ کا کوئی اور شوق اور اس شوق کے لیے آپ دوسری چیزوں کو زیادہ محتو نہیں دیتے تو یہ بھی ایک طرح کا پریم ہو سکتا ہے جو آپ کو آتم سنتشتی دیتا ہے جو آپ کو ایک خوشی دیتا ہے حالانکہ اس پریم کو ہم کبھی پریم مانتے ہی نہیں ہیں جبکہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ پریم کی یہ بھاونا بھی آپ کو سوست اور خوش رکھ سکتی ہے جیسے مشہور شاعر مرزا غالب کو پرانی دلی کی گلیوں سے بہت پریم تھا مرزا غالب آخری مغل بادشاہ بادر شاہ زفر کے دربار کے پرمک شاعر تھے لیکن ورش اٹھارہ سو پچاس آتے آتے انگریزوں نے مغل بادشاہ پر بہت پابندیاں لگا دی تھی اور سرکاری خزانے کی چابی بھی انگریز سرکار کے پاس رہتی تھی اس سے دربار کے شاعروں کو ملنے والا وجیفہ بند کر دیا گیا اور کئی بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ دکشن کی اور چلے گئے لیکن مرزا غالب نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ پرانی دلی کی گلیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے انہیں انہی گلیوں سے پریم تھا اس کا ذکر اسی سمیے کے ایک اور بڑے شاعر ابراہیم زوک نے اپنے ایک شیر میں کیا تھا اور انہوں نے کچھ یہ کہا تھا آپ بھی سنیے انہوں نے کہا ان دنوں گرچے دککن میں ہے بڑی قدر سخن کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر یہ انہوں نے کہا تھا کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر اس کا عرض ہے دککن یعنی دکشن بھارت میں ان دنوں شاعروں کی بہت عزت ہے بڑی پوچھ ہے لیکن دلی کی گلیاں چھوڑ کر کون جائے اصل میں صرف پریمی یا پریمی کا ہی پریم نہیں کرتے بلکہ اس میں ماتا پتا کا پریم بھی ہوتا ہے دوستوں کا پریم ہوتا ہے سماج کا پریم ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تو مرزا غالب دلی کی گلیاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے اور باقی کے جو لوگ تھے وہ زیادہ پیسے کے لالچ میں کیونکہ انہیں وہاں عزت مل رہی تھی وہ دکشن بھارت کے الگ الگ درواروں میں چلے گئے اس کو بھی ایک پریم کہتے ہیں جیسے صدامہ اور کرشن کا پریم مطرتہ والے پریم کو درشاتا ہے شرون کمار کا پریم ماتا پتا کے پرتی اتھا پریم کا پریچائک ہے کرشن کے پرتی میرا کا پریم بھکتی کا شکھر ہے تو بھگت سنگھ جیسے شہیدوں کا پریم دیش کے لیے آہوتی دینے والے ویروں کا پریم ہے پریم پر سنت کبیر نے اپنے ایک دوہے میں کہا تھا پریم گلی اتی ساکری جامے دو نہ سمائے یعنی پریم کی گلی اتنی سکری ہوتی ہے کہ اس میں دو کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی اور کسی ایک کو تو مٹنا ہی پڑتا ہے حالانکہ ایسا پریم بہت کم لوگ ہی پاتے ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ پریم سنجیونی بوٹی کی طرح ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پریم اور رومانس پر ہی بنتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر شیرو شائری کویتائیں اور بڑے بڑے گرنٹ بھی پریم پر آدھاریت ہوتے ہیں اور یہ پریم جب بھگوان سے ہوتا ہے تو یہ بھکتی کہلاتا ہے پریم آکاش کی طرح ہے چاہے رامائن ہو مہابارت ہو تمام گرنٹوں میں الگ الگ طرح کے پریم کا ذکر ہے جیسے رامائن سیتا اور لکشمن کے پرتی بھگوان رام کے پریم اور ہنومان کے بھگوان رام کے پرتی پریم کو درش آتی ہے اسی طرح رامائن میں بھگوان رام کا ان کے پتے پتا راجہ دشرت کے پرتی پریم کا بھی اُل Essay ملتا ہے تو یہ عمر کے علاق علاق چرنوں میں اپنا روپ بدلتا ہے بچپن میں ہم کھلونوں سے پریم کرتے ہیں اس کے بعد یہ پریم دوستوں سے ہمیں باندھ دیتا ہے ایک سمیں آتا ہے جب ہمیں دوست ہی سب سے اچھے لگتے ہیں ماباپ سے بھی زیادہ اچھے دوست لگنے لگتے ہیں اور بڑے ہونے پر آپ کے جیون میں کوئی ایسا ساتھی آتا ہے جس سے آپ پریم کرنے لگتے ہیں اور آپ جب اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے کام یا اپنے شوق سے پریم ہو جاتا ہے اور پریم کا یہ کرم اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور ہو سکتا ہے آخری جو پڑھا آتا ہے انسان کا اس میں اسے پرکرتی سے پریم ہونے لگتا ہے اسے بھگوان سے پریم ہونے لگتا ہے اور وہ بہت ہی دھارمک ہونے لگتا ہے یہ بھی ایک پریم ہے ویسے پریم نسوارت روپ سے سب کچھ ارپت کرنے کا نام ہے لیکن لوگ اب پیار کے ذریعے سب کچھ ارجت کرنا چاہتے ہیں ورش 2018 میں پریم سنبندوں کی وجہ سے 3266 ہتیاں ہوئی تھیں اسی طرح 2018 میں ہی پریم 5342 آتمہتیاں کے لیے ذمہ دار تھا 2018 میں ہی چوبیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا اپرن جبرن ویواہ کے لیے کیا گیا تھا بلاتکار کے بارہ ہزار سے زیادہ معاملے ایسے تھے جن کے لیے پتی یا لیوین پارٹنر یا پتنی سے الگ ہو چکے پتی ذمہ دار تھے 2001 سے 2018 کے بیچ 45000 سے زیادہ ہتیاں کے لیے صرف پریم سنبند ذمہ دار تھے یعنی پریم کے نام پر ہمارے دیش میں ایک دوسرے کو ستائے بھی جاتا ہے ایک دوسرے کا شوشن بھی کیا جاتا ہے اور کئی بار تو پیار ہی جان لینے کی ایک وجہ بھی بن جاتا ہے پریم کو سب سے پوتر بھاونہ مانا جاتا ہے لیکن اس کی خاطر اتنی ہتیاں اور اپراد یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بھاونہ کا سب سے زیادہ دروپیوک کیا جاتا ہے اس لئے پریم کی پوترتہ اور اس کے صحیح ارث کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اگر آج کوئی وقتی تناؤں میں ہے اکیلے پن میں ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے چاروں طرف نکاراتمکتہ بڑھ رہی ہے تو وہ پریم کو اپنا کر خود کو شکتشالی محسوس کرا سکتا ہے اور یہ پریم آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں یہ کوئی وسطو ہو سکتی ہے ستھان ہو سکتا ہے کوئی شوک ہو سکتا ہے کوئی وچار ہو سکتا ہے بھگوان ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ اپنے کام سے بھی پریم کر سکتے ہیں سچین تندولکر نے پریم کی جو ارجہ ہے وہ کرکٹ کھیل کر حاصل کی مائیکل جیکسن کو یہ پریم ان کے ڈانس میں ملتا تھا چالی چپلن کو یہ پریم دنیا کو ہسا کر ملتا تھا یعنی پریم پوری طرح مفت ہے بس یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ پریم کی کوئے میں بالٹی کی طرح جھک کر اسے حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں یہ پریم کا کوئا ہے آپ کے سامنے ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کتنا پانی نکالنا چاہتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پریم ہونا ہی اپنے آپ میں اپلپ دی ہے اور پریم ہونا ہی اپنے آپ میں ایک سفلتہ ہے اور اگر اگر آپ کو کسی بھی چیز سے پریم ہے تو یقین مانیے یہ آپ کے اندر ایک بوسٹر انجن لگا دے گا اگر آپ کو سچا پریم ہے کسی بھی چیز سے تو پھر آپ دیکھئے آپ کے اکشمتائیں کئی گناہ زیادہ بڑھ جائیں گی اور آپ کی خوشیاں اور پرسنتہ بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ سکتی ہے اور شریر بھی آپ کا پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ سوست رہے گا